بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری بہنوں میری پیاری بہنوں میری اللہ سے دعا ہے کہ اے میری شارک کے مکین میرے دل سے گناہوں کا بوجھ مٹا دے اور میری تنہائیوں کو اپنے نام کی روشنی سے منور کر دے آمین سمم آمین یا رب العالمین تو آئیے اب ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو میری پیاری بہنوں آج ہم بنائیں گے بریڈ پکوڑا بریڈ آلو پکوڑا اور اس کو شیف دیں گے سموسا اور پکوڑا کی تو اس کے لئے ہم نے بریڈ لے لیے اس کے کچھ ساتھ آٹھ سلائس لے لیے چار میں نے آلو لیے ان کو میں نے میش کر لیا تھوڑی سے میں نے شملا میرچ لیا اس کو میں نے باری کٹ لیا ایک پیاز لیا اس کو بھی باری کٹ لیا آپ اس میں بند کو بھی بھی شامل کر سکتے ہیں اس وقت میرے پاس بند کو بھی اویلیبل نہیں ہے تو میں صرف یہ دو چیزیں ہی ڈاہ رہی ہوں تھوڑا سے میں نے بدینہ لیا اس کو باری کٹ لیا تھوڑی سے ہر دنیا اور اس کو بھی میں نے باری کٹ لیا اور دو سبز مرچیں لیا ان کو بھی میں نے کٹ لیا ایک چمچ میں نے لیا خوشک دھنیا اس کو اس طرح ہاتھ سے میں نے تھوڑا سا میش کر لیا مسالوں میں میں نے لیا ریٹ پوڈر ایک چمچ یعنی کہ حسب زائقہ آپ نے لینا ہے چاڑ مسالہ حاف ٹی سپون زیرا مسالہ حاف ٹی سپون کالی میرچ حاف ٹی سپون اور چکن پوڈر میں نے لیا حاف ٹی سپون اس سے پکوڑے کا ذائقہ بہت زبردست ہو جاتا ہے اور نمک حسب زائقہ تو چلیں سب سے پہلے ہم سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں پہلے ہاتھوں کو اچھے سے دھولیے ساف کر لیجئے اور پھر آلو کو میں نے میش کر کے تھوڑی دل فریج میں رکھ دیا تھا اس سے آلو بڑے اچھے ہو جاتے ہیں تو اب ہم اس میں ڈالتے ہیں یہ چیزیں پیاز اور شیملا میرچ یہ ہم ڈالیں گے خوشک دھانیا یہ سارے جائیں گے مسالے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے ہاتھ کی مدد سے میش کر لیتے ہیں مکس کرتے ہیں تاکہ آلو سبزیاں مسالے سب اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں جب آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تو آپ نے اس کے جو مسالے ہیں نمک ہو گیرہ مرچ ہو گیرہ وہ آپ نے چک لینا ہے چک کر لینا ہے وہ آپ نے اپنی پسند کی حساب سے ڈالنا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لی ہے ہمیں اس کو دس منٹ کے لیے رات دیتی ہو اور میں اس کی کوٹنگ تیار کرتی ہوں اب ہم پکوڑوں کی کوٹنگ تیار کریں گے اور کوٹنگ تیار کرنے کے لیے میں نے لے لیا ایک پیالی بیسن تھوڑا سا ہرادنیا ایک چمچ آئل half teaspoon زیرا half teaspoon لال میرچ half teaspoon حلدی ایک چھوٹکی میں نے لیا بیکنگ سوڈا اور نمک لیا ہے ہس بے زائقہ تو چلیں ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں میں آئل ٹاریوں آپ کی بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں اس لئے ڈالیں اس سے پکوڑوں کے اوپر اچھی شاید ہی لاتی ہے اب ہم اس میں دھنیا بھی ڈال دیں گے اور پانی لیں گے ہس میں ضرورت تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو مکس کریں گے اس کو میں نے اچھے طریقے سے حال سے مکس کر لیا آپ نے بھی اسی طرح اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس میں کوئی گوٹھلی نہیں رہنی چاہیے ہماری کوٹنگ تیار ہو گئی ہے تو اب ہم سموسہ کوڑا بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے جو میں نے کوٹنگ تیار کیا آپ نے بھی اسی طرح تیار کرنی ہے زیادہ سکت یا زیادہ پتھلی نہیں کرنی ہے تو چلیں اب ہم بریٹ سموسہ بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ اس کی یہ سکت پارڈ ہٹانا چاہتے ہیں تو ہٹا دیں اگر ضائع نہیں کرنی تو لیکن میں نہیں ہٹاؤں گی کیونکہ اس طرح بریٹ ضائع ہو جائے گی تو میں اسی طرح بناؤں گی ایک طرف ہم کیچپ لگا دیں گے اور ایک طرف ہی میں نے ہری چٹنی بنائی ہے دھنیا پودینہ اور ہر مرچ میں نے ڈال کے اچھے طریقے سپیس لیا ہے یہ میں لگاؤں گی اس کا ٹیسٹ اس میں بہت اچھا تھا تو یہ آپ نے جتنی کھانی اتنی لگا لے اب ہم اس کے اوپر سٹفنگ لگائیں گے اب ہاتھ کی مدہ سے بھی لگا سکتے ہیں اور چمچی کی مدہ سے بھی لگا سکتے ہیں اس کو آپ نے فل بھر دینا ہے کناروں تک آپ نے اس کی سٹفنگ کرنی ہے اچھے سے اس کی سٹفنگ ہو چکی تو اب ہم اس کو اس طرح بند کر دیں گے اور اس کو ہاتھ کی مدہ سے اس طرح دبا دیں گے اب ہم اس کو اس شیف میں کاٹیں گے سموسا شیف میں یہ دیکھیں اس شیف میں آپ نے کاٹ لینا ہے یہ بلکل سموسا شیف بن گئی اسی طرح ہم کاٹ کے رکھ لیں گے اب ہم دو پیس آلے لیں گے یہ دیکھیں اس کی سٹفنگ اچھے طریقے سوپر ہم نے لگا لیے تو اب ہم اس کے اوپر یہ لگا دیں گے اسی طرح بریڈ اور اس کو ہاتھ کی مدہ سے تھوڑا سا دبا لیں گے اس کی ہم پکوڑا شیف میں کٹنگ کریں گے اس طرح یہ دیکھیں یہ ہم نے مینی پکوڑا بنا لیا ہے تو اس طرح ہم بنائیں گے اسی طرح ہم سارے سرائز کے سموسے اور پکوڑے بنا لیں گے پین میں ہم نے تیل ڈال دیا ہے تیل ہمارا کرم ہو چکا ہے تو اب ہم نے یہ جو پکوڑے بنایا ہے اس کوٹنگ میں اس طرح ہم اچھی طرح ڈپ کر لیں گے چاروں سائٹوں سے آپ نے ڈپ کرنا ہے اسی طرح اس طرح ڈپ کر کے آپ اس میں ایک ایک کر کے رکھتے جائیں اور آج آپ نے سلو رکھنی ہے یہ جو سموسے والا ہے اس کو بھی آپ نے اسی طرح چاروں سائٹوں سے اچھی طرح ڈپ کرنا ہے اور اسی طرح آپ نے اٹھا کے اس کے اندر سے ڈھاکتے ہیں اب ہم ہم ہلکیاں آج پہ اس کو فرائی کریں گے یہ بریڈ سموسہ اور بریڈ پکوڑا ہمارا بہت ہی مزے کا بنیں گا آپ بھی اسی طرح ضرور بنائے گا آپ کو بہت مزائے گا اور ایک تاری کے لیے بنا کے سب کو کھلائے گا ایک طرح سے فرائی ہو گیا ہے تو اب ہم ان کو پرٹ لیں گے دوسری طرف یہ دیکھیں ان کا کتنا اچھا کلر آیا ہے اسی طرح آپ نے سلو آنچپن کو بکانا ہے تاکہ یہ جلینا اور ان کا کلر بہت ہی خوبصورت آئے اسی طرح پرٹ کے ہم ان کو اچھی طرح فرائی کر لیں گے یہ فرائی ہو گیا ہے ہمارے پکوڑے اور سموسہ تمبائے نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت بنے ہیں ہمارے پکوڑے اور سموسے اسی طرح ہم باقی بھی بنا لیں گے تو یہ دیکھیں میری پیاری پینو ہمارا بریٹ پکوڑا اور سموسہ بن کے تیار ہو چکا ہے آپ بھی اسی طریقے سے اسی طرح بنائیں افتاری میں پیش کریں کیچپ اور دہی کی چھٹنی کے ساتھ آپ کو بہت مزا آئے گا انتہائی سادہ طریقے سے اور بہت جھڑ پڑ بننے والے یہ پکوڑے بہت مزکے ہوتے ہیں آپ ضرور پنایئے گا اپناکے کھا کے ہمیں کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ہماری ریسپی پسند آئی ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ